ماشاءاللہ موسیقی 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 نہیں ہے پھر ابوشن کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ایک نفس بن چکا ایک جان بن چکی ہے نفس بن چکا ہے لہذا وہ اب اگر اس کا بوشن کیا تو قطر نفس کا گناہ ہوگا اور باقی عام آلات میں میاں بیوی ہیں اور وہ بچہ ٹھر گیا اب وہ کہتا نہیں نہیں ہر بچے نہیں چاہتے کیونکہ یہ پرابلم وہ پرابلم اس میں کنڈیشنز ہیں اس میں یہ کہ اگر مائل ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ عورت اگر یہ حمل اس نے قائم رکھا ولادت کے ڈیلیوری کے وقت یہ عورت مر سکتی ہے یا اس کے اندر یہی بیماریہ پیدا ہو جائیں گی یہ عورت بالکل متعمل نہیں ہے اس بچے کو قائم رکھے تو ایسی میڈیکل سیچویشن سے سامنے آگئی کہ ماہر اور مجھ سے نے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس عورت کے لئے انتہائی خطرناک ہے یہ بچہ تو اس عورت میں جو ہے وہ اس کا برشن کرنے کی اسلامی اجازت دی اب مخصوص حالات میں لیکن خارجی حالات کہ یار غربت بہت ہے پہلے تین بچے ہیں اب دیکھو یہ پہلے سال میں اب یہ ایک بچے کی فیڈ کر رہی ہو یہ بچہ ٹھہر گیا یار کھلائیں گے کہاں سے چلے یار اس کو عورت کرو اس کے بارے میں قرآن میں سخت زبانہ کر دیا کہ نَحْنُنْ دَرْزُقُمْ وَاِيَّاہُمْ میں ہم تمہیں بھی رزق دیں گے ان کو بھی رزق دیں گے ہم رازق ہیں اس وجہ سے کہ افلاس و غربت کو خوف کر کے ابورشن کرنا اس کی اجازت نہیں ہے یا بطور فیشن کے ابورشن کرنا نہیں بس دو ہی بچے سب سے اچھے یہ تو تیسرا پیدا ہو رہا ہے جلدی سے ابورشن کر دو یہ فیشن کے طور پر ایسی حرکت کرنا یہ بالکل حرام ہے اور ایک سو بیس دن سے پہلے پہلے کیا تو یہ بھی قتل کا گناہ ہوگا لیکن کم ہوگا لیکن ایک سو بیس دن کے بعد کیا تو پورے کے انسانی جان کے قتل کا گناہ ہوگا لہٰذا اس عورت میں ابورشن سے بچنا انتہائی لازم ہے